اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کے چہرے کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کو سکن پر پیمپلز نکل آتے ہیں ریڈ کلر کے پیمپلز نکلتے ہیں بڑے بڑے پیمپلز نکلتے ہیں یا ان کے نشانات رہ جاتے ہیں اس طرح سے سکارز پر جاتے ہیں پیگمنٹیشن ہے آپ کے چہرے پر تو اس ریمیڈی سے سارے یہ پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گے یہاں پر آپ نے لے لینا ہے کیلہ میں نے آدھا کیلہ لے لیا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کلین بول لے لینا ہے اس طرح سے اس میں آپ نے یہ کیلہ ڈال دینا ہے کیلہ آپ نے نرم والا لینا ہے جو صحیح طرح سے پکا ہوا ہوتا ہے اس کے ریزلٹ بہت ہی اچھے آتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کیلے کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے یہاں پر میں کیلے کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی آپ نے بھی اسی طرح سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے بہت سمودھ سا آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جتنا اچھا یہ سمودھ پیسٹ بنے گا اتنے ہی اچھے آپ کو ماسک کے ریزلٹ ملیں گے کیلہ جتنا کھانے میں مزے کا لگتا ہے اتنے اچھے آپ کو ریزلٹ ملیں گے فیس ماسک کے آج کا فیس ماسک گھر میں موجود چیزوں سے بنے گا اور جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو کورین گلاس سکن ملے گی یہ ماسک ہر طرح کی سکن ٹائپ کے لیے سیون ڈیز میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں سیون ڈیز آپ اس کو استعمال کریں گے روزانہ آپ کا رنگ بہت زیادہ وائٹ ہو جائے گا برائٹ ہو جائے گا پرمننٹ آپ کا کلر وائٹ ہوگا چہرے پر جتنے بھی نشانات ہیں داگ دبیں ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گے دوسرا انگریڈینٹ میں اس میں دودھ شامل کر رہی ہوں دو چمچ میں اس میں دودھ ڈالوں گی آپ نے کچھا دودھ ہی اس میں ڈالنا ہے تیسرا انگریڈینٹ میں اس میں شہر ڈال رہی ہوں یہاں پر ایک چمچ میں اس میں شہر ڈال رہی ہوں شہر آپ کی سکن کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو مویسٹرائز کرتا ہے اس ماسک کو لگانے کے بعد آپ کو کسی قسم کا مویسٹرائزر لگانے کی ضرورت نہیں رہتی اس کے بعد میں یہاں پر میرے پاس ویٹیمن سی سرم تھا میں وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر آپ آدھا لیمن بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیمن ہے وہ ڈال لیں اگر ویٹیمن سی سرم ہے تو وہ اس میں ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر حلدی ایڈ کرنی ہے دو چھٹکی کے قریب آپ نے اس میں حلدی ڈال دینی ہے حلدی انٹی سیپٹک ہوتی ہے چہرے پر داگ دبوں نشانات کو ختم کرتی ہے دانے اگر آپ کے چہرے پر ہے تو اس کو بہت زیادہ سودھنگ ایفیکٹ دیتی ہے اب یہاں پر آپ نے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں کوئی لمز نہیں رہنا چاہیے جتنا اچھا آپ مکس کریں گے اتنے اچھے آپ کو ریزلٹ ملیں گے میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی شیئر کی ہے اس ریمیڈی کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ بچے بھی ماسک لگا سکتے ہیں مرد بھی اس کو لگا سکتے ہیں کوئی آپ کو ایریٹیشن نہیں ہوگی سکن برن نہیں ہوگی آپ کی اس ریمیڈی کو لگانا بہت اسان ہے آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے فیس واش کے ساتھ ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ماسک کو اپلائی کرنا ہے بریش کے ساتھ لگا لیں یا پھر آپ فنگر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے لگا لینا ہے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اپنے فیس کے اوپر آپ نے لگانا ہے نیک کے اوپر بھی لگانا ہے بیک سائیڈ پر بھی فرنٹ پر بھی نیک کے اوپر جو لائنز پڑ جاتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی اچھی طرح سے آپ نے فیس اور نیک پر یہ ماسک لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے بیس منٹ کے لیے اس کو لگا رہنے دینا ہے اس کو سوکنے دینا ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں سے رب کرنا ہے سرکولر موشن میں آپ مساج کریں اپنے چہرے پر جتنی بھی آپ کی ڈیڈ سکن ہے وہ ریموو ہو جائے گی آپ کو ٹیننگ ہوئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سے اسی فیس ماسک میں اگر آپ ایک چمچ چاول کا آٹا ڈال کر مکس کر لیں گے تو یہ آپ کا بہت اچھا سکرپ بن جائے گا بوڈی پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کا بوڈی کا کلر بھی بہت زیادہ فیر ہو جائے گا دو منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے نورمل ووٹر کے ساتھ آپ نے واش کرنا ہے کوئی سابون یا کوئی فیس واش نہیں لگانا اور آپ دیکھیں گے آپ کی سکن اتنی زیادہ گلو کرے گی اسی وقت جب آپ ماسک لگا کر واش کریں گے اسی وقت آپ کا چیرہ گلو کرنا لگ جائے گا یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ اور شیئر کر دیتی ہوں اگر آپ کو ڈارک سرکلز ہیں تو آپ نے کیلے کا چھلکا لے لینا ہے اور اس کو اپنی آنکھوں کے نیچے رب کر لینا ہے کیلہ آپ نے کھا لینا ہے اور آنکھوں کے اردگردہ آپ نے پانچ سے دس منٹ کیلے کو رب کرنا ہے آپ کے ڈارک سرکلز دنوں میں غائب ہوں گے آپ اس کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ نے ساتھ دن استعمال کرنا ہے اور آپ کو ویزیبل ڈیفرنس نظر آئے گا تو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ